اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماریا گردے زیافش ہے آج کے لکچر میں ہم ریاست جمہو کشمیر کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ کتنے خاندانوں نے کشمیر پر حکومت کی ریاست جمہو کشمیر پر حکومت کی ان کا دور حکومت کیسا تھا ٹوٹل کتنے خاندان تھے جنہوں نے حکومت کی اگر آپ کو یہ تمام چیزیں جاننی ہیں تو ان تک میری ویڈیو کو لازمی واج کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھل آئیکن کو پریس کر دیں آج کا ہم اپنا لکچر سٹارٹ کرتے ہیں تقسیم سے قبل ہندوستان کی لگ بگ پانچ سو پین سٹھ ریاستیں تھیں جو کہ ہندوستان کے ایک چوتھائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی ان ریاستوں کی آبادی تقریباً دس کروڑ نفوس پر مشتمل تھی اور ذہین ہونے کے باوجود عمال و افوال کے عطبار سے بدرین تھے ان کی انتظامیاں بے حد نااہل اور رشوت خور تھی قدیم زمانے میں ہندو کبھی اچھے مورخ نہیں تھے تاہم ریاست جمعہ کشمیر کی تاریخ پرانے زمانے کے ایک مشہور پندت مورخ پندت کلہن نے اپنی کتاب راج ترنگی میں بڑی اچھی طرح سے لکھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر پر ہندو نے تقریباً چار ہزار سال تک حکومت کی کشمیر میں اشوکہ کا دور حکومت دو سو اکتیس کافمیم سے دو سو بتر کافمیم ہے تک ہے یہ ایک بتمت کا پیروکار تھا اس کے دور حکومت میں کشمیر کے تلقات دیگر مالک کے ساتھ استوار ہوئے اس کے بعد کشن کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے اور اس کا دور حکومت تھائیس اسوی ہے اس نے کشمیر کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اس کو کاشغر اور یارکند خزان تک جا ملایا اس کے بعد مہرگل کا دور حکومت آتا ہے جو کہ باون حسوی ہے اس کے عید حکومت میں ہندوستان کا مشہور شاعر کالی داس کشمیر میں پیدا ہوا اس کے بعد پرور سین کا دور حکومت چسی حسوی ہے اس نے سیڈنگر شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام پرور پور رکھا اس کے دور میں کشمیر میں بڑی ترقی ہوئی اس کے بعد بھی ہندو حکمران کشمیر پر حکومت کرتے رہے جن میں للتا دت بڑا گزرا ہے اس کا عید ہندو عید کا سنیری دور سمجھا جاتا ہے اس نے بہت سے علاقے فتح کیے اور ان کو کشمیر میں شامل کیا بعد ہرش کا دور آتا ہے جو کہ دس سو انہوے سے لے کے یارہ سو ایک تک ہے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا دور حکومت شروع ہوتا ہے تیرہ سو دس سے پندرہ سو چھاسی تک علاقے مسلمان حکمران رہے پھر بعد میں پندرہ سو چھاسی سے لے کے سترہ سو باون تک مغل بادشاہوں نے کشمیر پر حکمت کی جبکہ سترہ سو باون سے لے کے اٹھارہ سو انیس تک افغان گورنر کشمیر پر حکمت کرتے رہے ہیں کشمیری سلاتین میں سب سے زیادہ عزت و شورت مقام سلطان زینل آبدین کو ملا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دور کو دور زہرین کہا جاتا ہے ان کے دور میں کشمیر میں ہر طرح کی ترقی ہوئی جس میں کشمیر میں پلوں کی تعمیر آپاشی کا نظام بہتر ہوا نہریں سڑکیں انتظام مالیہ علم موسیقی کاغذ سازی و پیپر ماشی کالین بافی و اسلح سازی میں ترقی کی گئے گئے پندرہ سو چیاسی میں مغل شینشاہ اکبر نے کشمیر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا شینشاہ اورنگزیب تک مغل گورنر کشمیر پر حکومت کرتے رہے لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد افغان حکمت جس کا نام احمد شاہ دورانی تھا 1752 میں کشمیر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا یہ ایک بڑا سخت گیر اور ظالم حکمران تھا اس لئے اہل کشمیر اس کے دور سے دلی طور پر نالان تھے ان کے دلوں میں نفرت کے شولے بڑک رہے تھے ان افغانوں کے ظلم اور بربریت اور قتل و غارت کی داستانے کشمیر کے گرگر میں آج بھی سنائی جاتی ہیں اس کے بعد 1819 سے لے کے 1846 کے دوران سکھوں نے ریاست پر اپنا قبضہ جمالیہ اور وادی کشمیر پنجاب کے حکمرانوں کی عملداری میں آگئی یہ سیکھ حکمران بھی کشمیریوں پر افغانیوں کی طرح قہر بن کر نازل ہوئے انہوں نے کبھی کشمیر کی فلاو بابود کیلئے کام نہیں کیا یہ پنجاب میں بیٹھ کر حکمرانی کرنے کے لئے ایک گورنر بنا کر بیج دیتے جو کشمیر میں سفیہ و سفید کا مالک بن جاتا اور اس کے جی میں جو آتا کرتا لوگوں پر ظلمت ستم کرتا اور خود اپنے لئے دولت کے امبار گھٹے کرتا گلاب سنگھ ڈوگرا نے رنجیت سنگھ کی فوج میں شمولیت اختیار کر رکھی تھی اور وہ اس کی فوج کا ایک رکن تھا گلاب سنگھ نے جنگ پشاور اور جمعوں میں میان ڈرڈو کی بغاوت ختم کرنے میں ایم کیصہ ادا کیا تو رنجیت سنگھ نے جمعوں کا لاکہ مراجہ گلاب سنگھ کو دے دیا اس کے بعد جب انگریزوں اور سکھوں کی آپس میں چپکلش ہوئی تو اس نے در پردہ انگریزوں کا ساتھ دیا اور دس فروری اٹھارہ سو چھالیس کو ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور سکھوں کو ایک کروڑ تاوانے جنگ ادا کرنا تھا سکھوں کا خزانہ حالی تھا چنانچہ انہوں نے ماراجہ گلاب سنگھ کے مشورے سے نو مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو لاہور میں انگریزوں کے ساتھ مائدہ کیا جسے مائدہ لاہور کہتے ہیں سکھوں نے ایک کروڑ کے بجائے کشمیر اور ملہقہ جات انگریز کو دے دیئے اس مائدہ کے ایک ہفتہ بعد سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو مائدہ امرت سر ہوا اور یہی ورسوائی زمانہ ایدنامہ ہے جس کی روح سے انگریزوں نے کشمیر کو ڈوگروں کے سپورٹ کیا اور ڈوگرا خاندان نے پوری ایک صدی کشمیر پر حکومت کیا اس طرح کل سات خاندانوں نے کشمیر پر حکومت کی اور اپنا قبضہ جاری رکھا یہ کشمیر کا کچھ پس منزہ تھا جس کو میں نے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پرس کر دیں تینک یو اللہ حافظ